انسانی جسم پر زیادہ تر گفتگو ہی علاق سنگے قصہ یہ ہے کہ انسانی جسم تو آپ سب کو معلوم ہیں پناہ ہو جائے گا اور اس کی یوٹلیٹی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں یہ پناہ ہوتا ہے لیکن جو اصل چیز ہے جس کو عرف عام میں روح کہا جاتا ہے اور تصوف میں ہم لوگ اسے حقیقت کے نام سے پکارنا زیادہ پسند کرتے ہیں یا قلب کے نام سے جانا زیادہ تو انسانی قلب اور بدن کا رشتہ ہی اس طرح سے بنتا ہے جس میں انسانی قلب کا گھر ہے یا اس کی مملکت ہے اور جسم کے آزا جو ہیں وہ قلب کے لیے انسٹرومنٹل ہوتے ہیں مختلف کام کرنے کے لیے جو کھانا پینہ ہے ہمارا وہ جسم کی خوراک ہے وہ آپ سب جانتے ہیں تاکہ یہ جسم چلتا پٹتا رہے اور قلب کے لیے کام کرتا رہے اس کی بہتر مثال اس طرح دی جا سکتی ہے یوں سمجھ لیے کہ بدن قلب کی سلطنت ہے اس میں عقل وزیر کا سا درجہ رکھتی ہے اور غصہ ٹاؤن پولیس آفیسر کا درجہ رکھتی ہے اور حواس جو ہیں وہ سینسر کا کام کرتی ہے جس طرح سے ایک سلطنت کو چلائے رکھنے کے لیے ضروری ہے اور اس میں ایک نکتہ مجھ سے امٹ ہو گیا اور خواہشات کے لیے وہ عوام کا درجہ رکھتی ہے جس طرح سے ایک سلطنت کو چلانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو قوتوال شہر کو وزیر کو عوام کو اور ان سب کو اپنی اپنی جہاں پر رکھا جائے تاکہ یہ اپنے فرائز بھی سر انجام دے دیں اور اپنی حدود سے تجاویز بھی نہ کریں تو اس کے لیے مختلف سسٹمز ڈیوائز کی جاتے ہیں جس طرح عوام کے اندر اچھے برے جھوٹے سچے لوگ پائے جاتے ہیں اسی طرح انسانی خواہشات بھی ہیں وہ جائز اور ناجائز ہو تو جس طرح پولیس ایک شہر میں معمول ہوتی اس بات پر کے مجرم آزاد نہ پھننے پائیں اور شرفہ کو قانون کے دائرے میں رہ کے زندگی گزارنے پوری آزادی ہو یہ بنیاد جس طرح پولیس کا کام یہ ہے بلکل اسی طرح جو عقل ہے وہ ان خواہشات کے جائز ناجائز ہونے کا فیصلہ کر کے اس میں ناجائز خواہشات کو ریجیکٹ کرتی ہے اور جائز خواہشات کے پورا ہونے کا سامان کرتی ہے اور جہاں وہ خواہشات بے لگام ہونے لگتی ہیں وہاں غصہ ایکٹیو ہو جائے گا اور انسان اپنے ساتھ لڑنے لگتا ہے وہ خواہشات کو ختم کرنے کی دوسرا اُس کی ذمہ اُس کی ذمہ بدن کی حفاظت ہے اگر کوئی شخص بدن کو نقصان پہنچاتا ہے یا کوئی اور باہر کا فیکٹر اُس سے نقصان پہنچاتا ہے تو غصہ اُس سے ایکٹیو ہوتا ہے اور انسانی بدن کی حفاظت کرنے لگتا ہے اب اقل جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز کرے گی اس طرح سے کہ اُس کی کوشش یہ ہوگی کہ ہر وہ چیز جو انسانی مفاد میں ہیں اسے حاصل کر لیا جائے اور جو انسان کی کمائیوی دولت ہے وسائل ہیں ان کو صرف اپنی ذات کے فائدے کے لیے محفوظ رکھا جائے یہ اقل یہاں وہ تجاوز کرنے لگتا ہے تو قلب جو ہے اگر وہ طاقتور ہے تو ایک طاقتور بادشاہ کی طرح وہ وزیر کو اسے ایک ویٹو کر دے گا اور وہاں اپنی مرضی چلائے گا تو قلب اگر طاقتور ہے تو وہ اقل پر غالب آ جائے گا اور اپنی محنت کی کمائی کو اپنے وسائل کو دوسروں کی بھلائی کے لیے صرف کر دے گا اگرچہ اس میں بظاہر نقصان ہی دکھائی دیتا ہے کہ ہمارا اس میں نقصان ہو جائے گا لیکن قلب اوور رول کرتا ہے اقل کو اور ان وسائل کو دوسروں کی بھلائی اور ان کی بیسری کے لیے خرچ کرنے جب اس مقام پر آتا ہے قلب کے وہ جسم کی تمام چیزوں کو اپنے اپنی جگہ پر رکھے اور ان سے مناسب کام لے تو پھر اسے سعادت نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کی اور اللہ کے قریب جب جاتا ہے اپنی نیکی کے زور پر اور آگے پکتا ہے حتیٰ کہ مشاہدہ جمال کرنے لگتا ہے اس کے لیے ضروری یہ ہو جائے گا ہم نیکی پر زیادہ توجہ دے دیں اسی موضوع پر ہمیشہ بات ختم ہوتے ہیں کہ بجائے عبادات پر ضرور کیونکہ جو ہماری فرض عبادات ہیں وہ تو ضرور بری کی جائیں تو وہ ہم پر فرض ہیں اس کی جواب دہی جواب دہی کرنا ہوگی ہے لیکن جو زور آج کل ہم دیتے ہیں کہ وضائف پڑھے جائیں قرآنی صورتوں کو رپیٹ کیا جائے بار بار ایک مخصوص وقت پر اس سے ہم تھوڑا سا اجتناب کر لیں اور ہمارا زیادہ زور نیکی پر چلا جائے تو اس نیکی کے ذریعے سے ہماری روح لطیف ہوگی اور اس کی پرواز بہنے لے گی اور جب اس کی پرواز بڑھے گی تو اللہ کا قول حاصل ہو جائے گا بات وہیں پہ آکے ختم ہوتی ہے کہ ہم جسم کو اس کی خوراک پروائیڈ کریں جو کھانا پینا ہے آرام ہے یہ اس کی خوراک ہے لیکن روح کی غزہ جو ہے اس سے ہم تھوڑے سے دور رہ جاتے ہیں اسی لئے ہمیں عبادات کے ذریعے مقصد حل نہیں ہوتا جس مقصد کیلئے عبادات ہم پر فرض کی گئی اس کی میں مثال آپ سے اردھ کر دوں پھر میں روح کی غزہ کی طرف آتا ہوں کہ نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو جاتا ہے کہ روز پیامت جس سے پہلا سوال پھوٹا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا قرآن میں رب تعالی نے نماز کو اس طرح سے بیان کیا کہ نماز قرآن سے روکتی ہے اور اس کی تشریح اس حدیث کے ذریعے سے ہوتی ہے جو موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایک بار سوال کیا تھا اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے یہ پتا چلے کہ ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں تو فرمایا کہ اگر نماز آپ کو برائیوں سے روک دے تو سمجھ لیں کہ قبول ہو رہی ہے ورنو نہیں اب اگر اس کو ذرا سا ہم گہرائی سے دیکھیں تو نماز جیسی ضروری اور بنیادی عبادت اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ ایک کافر و مسلمان کے درمیان فرق نماز کا ہے اس درجے کی اہم عبادت کا تھی تو قسوٹی وہ یہ ہے کہ یہ آپ کو برائیوں سے روک دے اس کی قبولیت کی نشانی بھی یہ ہے کہ انسان برائیوں سے روک جائے اب برائیاں کیا ہیں اچھی طرح آپ کو علمیں ہم بنیادی جور پر اس کو اللہ برائیوں میں گنتا ہے کسی کا حق مارنا ہے سب سے بڑی بات کسی کو دھوکہ دینا ہے فریب دینا ہے جھوٹ بولنا ہے اور ناجائز منافق ہو رہی بھی برائی میں آدمی ہے تو ایک لمبی تفصیل ہے اب مسئلہ یہ بنا کہ جب ہم نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہا تو ہم تھوڑا سا اوور بورڈ چلے گئے نماز کی اہمیت کو بیان کرتے اس میں کسی بدنیتی کو دخل نہیں تھا نیک نیتی سے ہم اس کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کر گئے کہ گویا کے منزل نماز ہے کہ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نجات ہو گئی اصل میں اہمیت یہ بیان کی جانی چاہیئے تھی کہ نماز انتہائی اہم اس لیے ہے یہ بنیادی رکن اس لیے ہے کہ یہ زینہ ہے جو ہمیں منزل پہ پہنچائے گا کہ ہمیں برائیوں سے پاک کر دے گا یوں یہ اتنی اہمیت اس کی ہے تو نگاہ اس پر رہی چاہیے کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا کہ میں صرف نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز ادا اس وقت ہوگی جب ہم برائیوں سے ہٹ جائیں گے اور نماز پڑھیں گے وہ جو ہم پانچ وقت پابندی کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں اللہ کے حسوس تو نگاہ اس پر رکھئے کہ نماز ادا ہوتی تھی اور ہم ہر قسم کی اب یہ ہمارے یہاں ایک اور معاشرتی برائی ایسی ہے جو اسلام کی نظر میں تو بے پناہ بری ہے بے پناہ بری ہے لیکن ہمارے یہاں وہ روٹین بن گیا ہے وہ ہے کہ ہم جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو جو شخص موجود نہیں اس کے بارے ہم ایسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں جس سے اس کی عزت پر حرف آ جائے بدنام ہو جائے اس کے عیب کھل کر سامنے آ جائے اس کے بارے میں حدیث تو بڑی بچے بچے کو اذبر ہے کہ ساویبت کرنے والا ایسے ہی ہے جیسی وہ اپنے مردہ بھائی تک گوشت کھائے عجیب بات یہ ہے کہ یہ حدیث ہم سب کو یاد آ جائے لیکن اب ہم اس برائی کو برائی نہیں سوچتے اس برائی کا عالم یہ ہے کہ ایک بار صحابہ اکرام تشریف اکھے ہوئے تھے تو ایک اور صحابی آئے جو زارو کتار رو رہے تھے اور ہی کہہ رہے تھے کہ آج مجھ سے اپنے اوپر بہت ظلم ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہوا فرمایا کہ میں آج ایک غیر عورت کی طرف راوی ہو گیا تو صحابہ نے کہا کہ شکر ہے ہم یہ سمجھے کہ شاید آج آپ سے کسی کی غیبت ہوئے یہ اندازہ لگائی ہے کہ اب وہ ایک ایسی معاشرتی بیماری ہے جس کو ہم نے تسلیم کر لیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا بمائے میرے میں بھی اسی میں مطلب لاؤں گا کہ ہم جب کسی کے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو اس کے لئے پسندیدہ نہیں نماز اگر ہم ادا کر رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ ہم غیبت سے بازا جائیں گے اگر قلب کی غزہ روح کی غزہ اس کو صحیح مل رہی ہے اور وہ پل رہی ہے تو ہم یہ یوں برائیوں سے غیبتے کے لے جائیں گے میں نے ایک ہی بازرس کی مثال دی ہے نماز کی تو یہ یاد رکھئے کہ نماز بہت اہم ہے بنیادی رکھنے ہیں اس میں چکھنے ہیں لیکن اس پر نگاہ ضرور رکھئے کہ ہم نماز ادا کر رہے ہیں یا نماز پڑ رہے ہیں اور نماز کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ اور زبان اور آنکھیں اور کان برائیوں سے رکھ جانے چاہیے ہیں تو وابس ہم اپنے اصل موضوع کی طرف جاتے ہیں جس طرح سے بزن کی غزہ کھانا پینا سونا ہے اسی طرح قلب کی غزہ خیال خیال و فکر تباہم اور تذکر ہے جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں رب کے ذکر سے مراد صرف یہی نہیں کہ ہم وضائف پڑھیں رب کا ذکر یہ بھی رب کا ذکر ہو رہا ہے جو اس وقت ہم بیٹھے ہوئے گفتگ کر رہے ہیں یہ بھی رب کا ذکر ہے تو رب کا ذکر بڑا ضروری ہے اس سے دو رہے فائدے ہو جائیں ایک تو ہمارا دل اور دماغ رب کی طرف راغے پر رہے گا اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کی غیبت سے بچ جائیں تو ذکر میں مبتلہ رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ذکر کیجئے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذکر میں مبتلہ رہی ہے جس رنگ میں بھی ہو سکے اور اس سے بھی زیادہ اہم ایک چیز ہے کہ وار اف فکر سے کام لیجئے کسی بھی ایک نکتے کو قرآن کے پکہ لیجئے اور اس پہ وار کرنا شروع کر لیجئے شروع میں کنٹمپلیٹ نہیں کر پائیں گے آپ شروع میں صرف برین سٹارمنگ ہوئی گھرہ یا نہیں برین سٹارمنگ کیجئے اس پہ خوب کیجئے اور یہ برین سٹارمنگ رفتہ رفتہ حقیقی وار افکر میں تبدیل ہو جائے گی آپ کنٹمپلیٹ کرنے لگیں چیزوں اور جو ہی کنٹمپلیٹ کرنے لگیں گے تو آپ پر حقیقت آشکار ہوگی اور جو ہی آپ حقیقت تک پہنچے تو آپ مشاہدہ جمال کرنے لگیں گے کیونکہ آپ رب کو سمجھ نہیں سکتے کسی بھی مصور کو سمجھ نہیں سکیں گے تا وقت کہ آپ اس کی جو اس کے ورکس ہیں اس کو نہ دیکھیں اس پہ غور نہ کریں اس کے بغیر اس مصور کے ذہن کو آپ اس آرٹیس کے ذہن کو پہنی سکتے کی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس نے کیا کہا ہے اور وہ خود کیسا ہے حقیقت پہ غور کر کے رب تعالیٰ کی سنائی وہ کھلنے لگی اور جہاں سنائی کھلی وہاں سانے بھی کھلی اور وہی ہمارا مقصد ہے جیسے کسی زمانے میں شاید گفتو کے دوران میں نے یہ ارز کیا تھا کہ جب کچھ نہیں تھا صرف رب تھا اور رب نے چاہا کہ وہ ایک ایسی تخلیق کرے جو خود اس کی ذات کا مذہر ہو اس کی ذات جسے ریلیٹ کی جاتے تو رب نے اپنے نور سے دو حصے لیے ایک نور العالمین کہلایا اور دوسرا نور المومنین نور المومنین سے رب تعالیٰ تمام پیغمبروں کی روحیں تخلیق کی اور نور العالمین سے عام انسانوں کی روحیں تخلیق کی پھر اس روح انسانی کو اس آسمان پر اتارا گیا جہاں فرشتے رہتے ہیں اور اسے پھر نور کا غسل دیا گیا فرشتوں کے نور کا اور وہ اس مقام پر روح انسانی جو تھی وہ دی پاس سول کہلائی پھر اسے تیسے آسمان پر اتارا گیا اور پھر اسے ایک بار غسل دیا گیا اور اس غسل کے بعد اس مقام پر انسانی روح دی موونگ سول کہلائی اور ان تمام روحوں سے متعلق احکامات صادر فرما دی گئے کہ انہیں کس وقت زمین پر جانا ہے تو جس روح کا جس یہاں تلیک ہو جاتا ہے دنیا وہ روح اپنے وقت مقررہ پر وہاں سے نیچے روانہ کر دی جاتی اور انسانی جسم کے سینے میں جو لوتھرا ہے جیسے ہم دل کہتے ہیں اس کے این درمیانی حصے میں وہ روح پیٹ کر دی جاتی اس انسانی روح کے ذمہ صرف ایک ہی کام ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف رجوع رکھے اور جب کوئی روح خالق کی طرف سرسری رجوع رکھتی ہے جیسے ہم لوگ رکھتی ہے اور جب کوئی روح اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ رب کی طرف رجوع کرتی ہے تو اسے اقل عطا کر جاتی ہے فراسط اور اسنس آف وزنم خدرب ہے یہی وہ مقام ہے جس کا ذکر قرآن میں لفظوں میں کیا کہ مومن کی فراسط سے ڈرو کہ وہ میری نگاہ سے دیکھتا ہے بار واپس میں ہی قلب پر چلی گئی تو جب ہم غور فٹ کرنے لگیں گے تو ہم پہ حقیقت واضح ہو جائے اور وہاں اسے مشاہد جمال شروع ہو جاتے ہیں اس سلسلے میں ہمارے جو حواس ہیں وہ ایک ہم رول پلے کرتے ہیں اور عجیب بات یہ ہے کہ جب ہمیں علم لگی حاصل ہوتا ہے تو یہ ہمارے حواس ہی ہیں جو سب سے اشارت ہو کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق ہماری یہ تمام حصیات چھے گناہ بڑھ جاتے ہیں عام آدمی کے لئے اسی لئے فقیر لوگ جتنے بھی ہیں ان کی سننے کی حصی محسوس کرنے کی حصی بہت تیز ہو ہم اگر وظائف اور اس قسم کی اس قبیل کی دوسری تصویحات اور ایسی چیزوں سے زیادہ اگر ایک کام یہ کر لیں قرآن پاک کی تلاوت قصر سے کر کے فارغ وقت میں ہم غور وفکر کرنے لگیں اس کی آیات سے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا دل کو سعادت حاصل ہو جائے گی قلب کو سعادت حاصل ہوگی مشاہد اجمال کی اور اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاضل جائے گا اور یہی ہماری وجہ تقیق ہے اب اس سلسلے میں کوئی خاص سوال کرنے کہیں پہلی بات تو یہ ہے جناب کے اولیاء اکرام کے بارے میں ہماری باتیں زیادہ تر سنے سنائی روایات پر مبنی ہیں یا پھر ہم ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو ان لوگوں کے اللہ کے نیک بندوں کے مریدوں نے لکھیں اس میں عقیدت کا پہلو بے بنا ہیں اور بدقسمتی سے ایسی تمام کتابیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک عجیب و غریب رنگ دکھائی دیتا کہ اس کے اندر سوائے کرامات کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں اور اگر خود ان اولیاء اکرام کی لکھی ہوئی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھیں تو اس میں اپنے کشت و کرامات کا ذکر کہیں دور دور نہیں ملتا اس کے اندر تعلیمات ہی مختلف ہوتے ہمارے یہاں تو یہ ہوا کہ اگر ایک صاحب نے اپنے مرشد کے بارے میں خطاب لکھی اور ان کی کسی کرامات کا ذکر کر دیا تو جب کسی نے پہا کے گئے تو انہوں نے اپنے مرشد ساتھ پانی پر چلا دیا تو انہوں نے ازراہ عقیدت اپنے مرشد کو ہوا میں سو فٹ اونچا اڑا دیا اور دوسرے نے پہا تو اپنے مرشد کو انہوں نے دوسرے فٹ اوپر بڑا دیا حتیٰ کہ کرتے کرتے یہ سب لوگ معفوق الفطرت ہستیاں بن گئے جبکہ ان کا اپنا کہنا یہ ہے کہ ہم تو اتنے مجبور ہیں کہ ہم اپنی کمر پر بیٹھ مکھی بڑانے کی قادر نہیں لیکن ہم انہیں معاذ اللہ اللہ محف فرمائے اگر ان کتابوں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ سب کارخانہ قدرت انی کے اختیار میں ہیں اور وہ مزہ یہ ہے کہ ایسے لوگ سارے منکر ہیں اس بات وہ اس کی نفی کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قادر مطلق تو رب ہیں ہم تو مجبور محض ہیں اس کے سامنے تو آپ ایسے بزرگوں کی زندگیوں کو اپنے ہجرے میں بند ہو جاتے تھے اور پھر صبح کے وقت برام برام ہوتے تھے رات میں آپ کی عبادات کا سلسلہ جاری رہتا تھا اور آرام کا سلسلہ دی اس کی ایک آپ کو میں ثبوت دینا چاہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کے وقت کو اپنے دن کے دن کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا وان تھرڈ حصہ مقصود تھا صحابہ کرام سے ملنے کے لیے اور امور مملکت چلانے کے لیے میں آٹھ تھانٹے کے لیے اور ایک تہائی حصہ وقت فیملی کے لیے اور جو تیسہ تہائی حصہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود تھا عبادات کے لیے اور آرام فرمانے کے لیے تو یوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بے تہاشا عبادات وظائف اور ذکر ازکار کہاں پر ہیں ون تھرڈ حصے میں بھی آرام کا ٹائم بھی تھا اور عبادات کا ٹائم بھی تھا لاسٹ سیٹنگ میں جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے بھی ہم پر فرائض ہیں جیسے فرس کے آدمی کی وائف اور اس کے بچے اگر ہم نفلی عبادات کی لیے فرائض سے مو موڑیں گے تو ہم قابل معاخضہ ہو جائیں گے تذبیحات پہنا اور وظائف کرنا نفلی عبادات ہیں فرض عبادات نہیں یہ یاد رکھتے تو نفل فرض پر کبھی پریسیڈنس نہیں لے سکتے جب کہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو بیوی کو وقت دینا اس کو لکافتر کرنا اس کی دل جوئی کرنا اس کی ضروریات کا خیال کرنا وہ ہم پر فرض ہے اور اس کے لئے ہم جواب دیں ہیں اللہ کے حضور اگر ہم اسے اگنور کر دیں کسی انداز میں اس طرح جو اولاد ہیں اس کی صحیح تعلیم و تربیت وہ ہم پر فرض ہے اس میں اگر ہم سے کتاہی ہو جاتے تو ہم اس کے لئے دینا ہی ہوگا اولاد کو تو اگر آپ کا سارا ٹائم ذکر اذکار اور تذبیحات میں گزرا تو اولاد کی تربیت سے ہم تھوڑا وہاں اسے نگلیکٹ کر رہے ہوں گے اور اس کے لئے ہم جواب دیو جائیں گے اللہ کے حضور اسی طرح اگر بڑے ماں باپ تھایات ہیں تو ان کی ضروریات کا خیال کرنا اور ان کی دل جوئی کرنا وہ ہم پہ فرض ہے اگر جہاد اور حج معاف ہو سکتا ہے ماں کی خدمت کے بد دے جو کہ فرض عباد سے تو نفلی عباد تو بہت بعد میں آئی ہیں تو کوئی ولی اللہ جو اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کا دوست تو ہوا ہی اس وقت ہے میں گیا ہے رب تعالی تو اسے دوستی ملی ہے تو وہ کس طرح سے اپنی فراج سے مو مڑ سکتا ہے اب گزارے سمجھیں میری یاد اللہ کو یاد ضرور کیجئے میں اللہ مجھے معاف فرمائے عبادات کے خلاف نہیں ہو سکتا خود میرے بھی کچھ ایسی معامولات لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم وہ ٹائم جو صرف ہمارا ہے ذاتی اپنی ذات تک اس میں ضرور ذکر اذکار کر لیجئے آپ تھوڑا سا ورک اوپ کر لیجئے کہ آپ کے جسم کو بیرس منیمم کتنا آرام چاہیے ہوگا کہ آپ ہلدی رہی کیونکہ ایک چیز یاد رکھئے کہ اگر آپ کا جسم صحت مند نہیں تو آپ عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے اس میں آپ کی کنسٹریشن نہیں رہی تو جسم کو صحت مند رکھنا میں موٹے کی بات نہیں کرتا کہ میری طرح پھلا ہوا ہوگئی انسان صحت مند جسم وہ بہت ضروری ہے تو اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے جو بیرس منیموم نین چاہیے آرام چاہیے وہ کتنا تو لویس لیول پر چلے جائے آرام اور باقی وقت اپنی عبادات کو دے جیے نفلی عبادات فرض عبادات تو ہی ہیں اس میں تو کٹا ہی کرنی سکتے اس میں اجازت ہی تو نفلی عبادات وظیفے ہیں یا تسبیحات ہیں اور ایک چیز میں آج سوڑا سا آپ سے واضح ضرور کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہماری چل رہی ہے اس میں بدنصیبی سے یہ ہے ہماری کہ ہم نے ہر چیز کا حل تسبیحات میں دوننا شروع کر دیا بچہ بیمار ہے دم کر لیجے دفتر میں ترقی نہیں ہو رہی تو کسی سے وظیفہ معلوم کر آئی گھر میں میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہے تو جا کے کسی پیر صاحب سے دعا کر آئی یہ رویہ ہو گیا زندگی میں ہمارا اس میں دو چار چیزیں دیکھنے کی ہیں کہ اللہ نے کہاں یہ فرمایا کہ ہر مسئلے کا حل دم درود میں ہے اور وظیفہ میں اللہ تو عمل تلقین کرتا ہے وہ انسان کو ایکٹیف دیکھنا چاہتا ہے اور رب تعالی کو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح کمرکس کے رہے ہیں ہر وقت کمرکس ہی ہے اور عمل پر آمادہ ہے باہمت لوگ ہیں ان کو اللہ پسند کرتا ہے کیونکہ اللہ خود باہم آم آم اور اس نے قرآن پاک تو اس لئے تھوڑی اتارا تھا کہ ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اپنی دنیاوی ضروریات پوری کرنے کے لئے پہیں اس نے تو قرآن پاک اس لئے اتارا تھا کہ ہم راہ راست پا جائیں اور ہمارے دل سے دنیا کی بنا لیا کہاں تو دنیا کی محبت نکالنے کے لئے اتارا گیا تھا ہم دنیا کو پالنے کے لئے اسے استعمال کرنے لگے اسی طرح دوسرے ذکر اذکار کا معاملہ ہے اب آپ دیکھ لیجئے ہم میں سے میرا خیال ہے 99.9% لوگ تصویر پڑھتے نظر آئیں گے ان سے پوچھے تو یہ ہوگا کہ نلکے میں پانی نہیں آرہا اس کے لئے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میری بجلی دن میں تین بار چلی جاتی یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یہ تصویر پڑھ رہا ہوں بچہ سکول میں نہیں جاتا زد کرتا جاتے ہوئے تو یہ تصویر پڑھتا ہوں یہ سبق یاد نہیں کرتا میرا بچہ چیزیں یاد نہیں رہتی تو یہ یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں اس کا کنسنٹریشن سپین شورٹ ہے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں ہنڈیا جل رہی ہے تو اس کا وظیفہ یہ ہے عمل کی رات چھوڑ کر ہم ادھر کو چلے گئے ہیں جبکہ اس کا دوسرا بہا اچھا حال ہے بچہ زد کرتا سکول جاتے وقت تو سمجھ لیجئے کہ اس کی بچے کی سرشست میں ہے تو اس کو کرتے ہوگی آپ سکول لے جائیے نہ کہ کسی شاہ صاحب کو جا کے پکڑنا شروع کر دیں کہ یہ دم تو کیجئے کہ ساپ بچہ سکول نہیں جا رہا بیماری کی صورت میں حدیث موجود ہے کہ اگر آپ بیمار ہوں تو اپنا علاج کرائیے یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ بیمار ہوں تو فوراں کسی دم درود والی کی طرح بھاگ جائیے یہ تو سب انڈاریکٹلی جتنے بھی لوگ آپ سے ملیں گے ایک گلا شکوا کرتے نظر آئیں گے کہ ساپ میرا رسک باندیا ہے کسی نے جادو کر کے تاویز کر کے پھلکہ ضرور باندیا ٹھیک ہے مان گئے لیکن بھلے آدمی یہ تو بتائیے آپ کہ آپ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں رازق کون فوراں جواب آئے گا اللہ مقادر مطلق ہے جی بالکل ہے بے شک سب میں طاقتور ہے یہ جناب اس کے حکم کے بغیر کوئی پتہ نہیں ہل سکتا بہلکل صحیح ہے بھائی اگر یہ سب درست ہے تو پہلے سٹیٹمنٹ آپ کی کیا ہے کہ میرا رسک کسی نے باندیا طاقتور کون ہوا تو جب آپ نے کسی انسان کو اس قابل سمجھ لیا کہ وہ رازق کے دیئے رسک کو باند دے تو شرک میں مبتلا ہو گئے آپ کہ آپ کسی نے جادو کر دیا کہ میں ہمیشہ بیمار رہوں صحت دینے والا رب ہے شفاہ دینے والا رب ہے کس کی مجال ہے کہ اس کے سامنے آنکھ اٹھا جائے تو یہ کون ہیں جو جادو کر کے آپ کو بیمار کر دے اگر رب آپ کو بیمار کرنا نہیں چاہتا تو یوں ہم یہ وظیفے اور ایسی چیزیں اولیو اکرام کے بارے میں ان کے مریدوں کی لکھی بھی کتابیں پڑھ کر اس طرف کو چلے گئے بجا اس کے کہ ہم کوشش جد و جہد اور عمل سے کام لیں ہم وضائف کی طرح چلے گئے دعا ضروری ہے اس میں شک نہیں لیکن دعا سے پہلے کوشش ہے کہ آپ بھرپور کوشش کر لیجے جو اللہ تعالیٰ نے آپ تو ذہنی اور جسمانی قوتیں عطا فرمائی ہیں ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے کوشش کر لیجے اور جب کوشش کر چکے تو رب تعالیٰ کے حضور ارض کر دیں کہ یا بھاریٰ تعالیٰ تو نے جو ہمیں ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی ہم نے ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے اپنی سی کوشش کر لی اور اب یہ اور انسان کی کوشش کا عجر کئی گناہ بہا کر دیتا تو جو کچھ بھی وہ عطا فرمائے گا وہ ہماری کوششوں سے کئی گناہ زیادہ ہوگا اور اگر کہیں اس کا پھل وہ نہ ملے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو پھر ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ وہ چونکہ بہت مہربان ہیں ہماری والدہ سے ستر گناہ زیادہ مہربان ہیں تو اس نے جو کچھ بھی عطا کیا جو کچھ فیصلہ کیا وہ یقیناً ہمارے حق میں بہترین ہیں اس میں کہیں کوئی بہتری ضرور چھپی ہے جو ہماری ظاہری آنکھ کو دکھائی نہیں جیتی تو میں اپنے آقا کے فیصلے کو خزی خوشی تسلیم کرلوں تو مسائل حل ہو جائیں گے تو یہ ذکر اذکار سے یوں میں تھوڑا سا لوگوں کا کہنے لگاؤں کہ بھائی یہ تصبیحات سے جان چھڑائیے اور فرض عبادات اور رب کی بندگی کیجئے اب یہ بندگی کا بھی معاملہ خوب ہے کہ ہم جس طرح اور چیزوں کے بارے میں سیلیکٹیو ہیرنگ رکھتے ہیں ہم سیلیکٹیو ہیں ہر چیز میں اسلام کے احکامات کے بارے میں سیلیکٹیو ہیں باقی کے لئے ایک توجیہ بنا کے بیٹھ جائیں گے تو بندگی کا بھی وہی سلسلہ ہے در حقیقت بندگی نام ہے ٹوٹل سبمیشن کا اب جو عبادات کی بات ہوئی تو عبادات میں میں ارز کر دوں آپ کو کہ وہی ہم نواز کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ افضل ترین عبادت ہے اور بنیادی رکن ہے اسلام کا اور ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نماز کا ہے اب اتنی اہمیت بتائیے ہم نوافل ادا کرتے رہتے ہیں وہ بڑے فضیلت رکھتے ہیں نوافل لیکن ذرا یہ تو بتائیے کہ جب سورج تلو ہو رہا ہوگا تو آپ نماز پڑھلیں گے کوئی نہیں پڑھ پائے گا سورج اگر غروب ہو رہا ہے تو نسل نہار کا ٹائم ہے جسے عرفیام میں زبال کا ٹائم کہتے ہیں تو ہم سجدہ نہیں کر پائیں گے اگر نماز عبادت ہے تو پھر ان تینوں وقت پہ بھی سجدہ کر ڈالی عبادت جو ٹھیلی اب ان تینوں وقت پہ ہم سجدہ نہیں کر سکتے کیوں کہ رب نے منا کر دیا تو عبادت کیا ہے نماز یا رب کا حکم ماننا روزہ ہے اس کے عجر اللہ نے دینا ہے کہا کہ اس کا عجر میری ذمہ ہے اتنی افضل عبادت ہے لیکن عید کے روزہ رکھئے کیوں نہیں رکھیں گے اس لیے کہ رب نے منا کر دیا تو عبادت کیا ہوئی روزہ رکھنا یا رب کا حکم ماننا تو اگر رب کا حکم ماننا ہی عبادت ہے تو اور بھی تو بہت سی احکام آت ہیں ان سے ہم پہلو تہی کیسے کر جائیں تو یوں میں کہہ رہا ہوں کہ بندگی ٹوٹل سبمیشن کا نام ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے ٹوٹل سبمیشن میں ہم چلے جائیں جو اس نے کہہ دیا اس کو بغیر کسی حجت کے کر ڈالیں اور اپنی دکشنری میں سے پانچ کاف نکال دیں کیوں کیسے کب کہاں اور کس طرح یہ پانچ لفظ اگر ہم نکال دیں رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل میں تو ہم بندگی میں داخل ہو جائیں 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 اس کے چھوٹے سے چھوٹے حکم کو اسی طرح تسلیم کر لیں جس طرح سے وہ ہے مسئلہ ہو جائے دوسرا سوال آپ نے کیا تھا یہ بات ایکی ہے آپ اس کو حقیقت کہلیں اس کو تجلیات کہلیں اسے جمال کہلیں یہ سب نور جمال کہلیں یہ سب ایک ہی ذمع میں آت دیکھئے بہا آسان سا کام ہم اگر یوں سمجھیں کہ اس کی ابتدا کریں گے قرآن پاک پڑھنے کی تو ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں عربی ہماری مادری زبان نہیں ہیں ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کلام الہی ہے یہ ابتدا ہو اور جب ہم ان سے بار بار پڑھیں گے اس لیے میں تلاوت اکلام پاک پر ازیاد سور دیتا ہوں وضائف کی نسبت میرے نظری کی افضل ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کی آیا بار بار پاک تو جب ہم اسے بار بار پڑھیں گے تو اسے قرآن پاک کا موجزہ کہہ لی ہے یا کوئی اور چیز عجیب اللہ کا حکم نہ ماننے کی پاداش میں اسے نکال دیا گیا تو پھر جنت میں اس نے بہکایا کیسے حضرت آدم علیہ السلام کو تو میں نے ان سے یہ وارہ کیا تھا انشاءاللہ یہ جب انسانی جسم اور دماغ کی تخلیق سے فارغ ہوتی ہیں انشاءاللہ اس کی اوپر ضرور بات نہ کریں گے اب یہ بار ایک نقطہ ظاہر ہے ایک عالم نے اٹھایا ہے جو فارمل ایڈوکیشن بھی رکھتا ہے فارمل ٹریننگ بھی رکھتا ہے تو انتہائی باریک نقطہ اٹھے لیکن یہ نقاط اسی طرح آپ کی سمجھ میں آنے لگیں گے اگر آپ بار بار اسے پڑھ رہے ہیں تو جب قرآن پاک کو بار بار جس طرح سے ولایت کے دس درجے ہیں بے شک اس کی گرائجویشن چاروں سلسلوں کے اندر مختلف انداز میں کی گئی ہے سلسلہ چشتیاں میں سو درجے ہیں لیکن ہر درجے کی گرائجویشن دس ڈگریز پر ہے دس بیس تیس چالیس پچاس اس طرح سے وہ بنتے دس ہی ہیں سلسلہ پانچ دس پندرہ بیس پچیس وہ بنیں گے دس تو ہیں وہ دس درجے ولایت کے اس کے ڈگریز آپ جتنی مرضی کہتے رہیے اس بینی ہی قرآن پاک کے دس معین ہیں تو جون جون انسان ولایت کے مراحل طے کرتا ہے تون تون اس کے چھپے ہوئے معین مخفی معین انسان کی نہیں تو ولایت کے درجات اسی وقت انسان تیہ کرے گا جب وہ حقیقت پائے گا جب اللہ کے قریب چلا جائے گا تو اسی طرح اس پہ قرآن کی معین بھی کھلنے لگنے اب قرآن پاک کے سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ بہت بلند پایا عالم بھی تھے ولی اللہ بھی ایک رات کو انہیں رب تعالیٰ کی زیارت دی اور رب تعالیٰ نے امام سافی فرمایا کہ احمد بولو کیا مانگ تو چونکہ یہ اللہ کے بڑے نیک بندے تھے برگزیدہ بندے تھے تو ہماری طرح کچھ دنیاوی چیز مانگنے کی بجائے فورا فرمایا کہ آب آسان راستہ بتا تو ارشاد ہوا تو پھر قرآن پاک کی تلاوت کا سر سکھیا گئے قرآن پاک کا اعجاز یہ ہے آپ قرآن پاک کو بار بار پڑھئیے اور یہ آپ کی سمجھ میں آنے لگ خود بخود اس کے نکات ظاہر ہوں گے خود بخود آپ کے ذہن ادھر متوجہ ہوگا اس پہ غور افکت شروع بجائے گا اس پہ آپ میرا نہیں خیال کہ کبھی کسی استاد کی ضرور پڑھے اگر آپ اس طرح سے پڑھنا شروع کر گئے جی بالکل اس میں بہت فرق پڑتا ہے اگر مائنے اس میں میں تو اگر مجھے اللہ توفیق بخش دے تلاوت کی تو میں تو یوں کروں گا کہ ایک بار قرآن پاک کو اس کی تلاوت کر لوں گا اور دوسری بار مائنوں کے ساتھ تلاوت کر لوں گا پھر ایک بار اس کی تلاوت کر لوں گا صرف قرآن پاک کلام ہے اور اگلی بار پھر مائنوں کے ساتھ کر لیں اس لیے کہ اس کے دونوں ہی کی فضیلت اپنی اپنی کے گا ہے جب ہم کلام پاک کی تلاوت کرتے ہیں روانی مائنے اب وہ تلاوت کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح عام طور پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کہ کوئی لفظ سمجھ نہ آئے یا پھر ہم کچھ اس طرح سے اس کے قرآن کرتے ہیں کہ جیسے انسان بڑی تکلیف میں مبتلا ہے یہ دونوں چیزیں کچھ ذاتی طور پر مجھے بھاتی ملی ہیں اس کی بہترین مثال میں یہ دے سکتا ہوں کہ جیسے خانہ کعبہ کے امام عبد الرحمن صدی جیسے ترابیاں وہ پہا تھیں جو قرآن وہ ترابیوں میں ترابی ایک لفظ بلکہ کلیر ہوتا ہے زیر اور زبر اس کی کلیر ہوتی ہے لیکن اس میں پانی کیسی روانی ہوتی تو وہ دل پہ حثر بھی کرتا ہے اور سمجھ بھی آتا ہے تو اس انداز میں اگر تلاوت کے لی جائے اس کا ایک بہا آسان طریقہ آپ لوگ کے لیے ہے کہ اسے کیسی لے لی ملتی آم اس پہ چلا کے اس کے ساتھ ساتھ پڑھ یہ قرآن پا حیران کم طریقے پہ لب لہجہ آپ کا وہ ہی جائے اور اس کا آثار ہی کچھ اور ہے یہ کر لی دیکھئے دیکھئے اس میں یہ فروئی مسئلہ بن جاتا ہے میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں سجلس نہیں کروں میں ذاتی طور پہ دو ہی صاحبان کے ترجمہ والے قرآن گھر میں رکھتا ہوں اپنے بات ایک تو مولانا شرف تھانی صاحب اور دوسرے فتح محمد جال اندر میں ان دونوں صاحبان کے ترجم پڑھتا ہوں اور ان کے اندر سلائٹ ویرییشن جو کہ کسی بے اجمی سے ہو جائی جائے کچھ زیادہ فرق نہیں دونوں کے ترجمے بہت قریب ہیں جی نہیں تفسیر کا تو یہ ہے دیکھئے یہ ہم جیسے لوگ جو اس مقام پر ہیں جہاں ہم ہیں تفسیر کا تو یہ فرق لیجئے کہ آپ نے تفسیر اٹھائی امام غزالی رحمت اللہ علیہ صاحب کی لکھ کی اب جیسے میں نے ارس کیا کہ قرآن پاک کے دس مقفی معنی ہیں اور وہ کھلتے ہیں آیاں ہوتے ہیں انسان پر اس کے ولایت کے درجے کے مطابق اگر کوئی چھتے درجے کا ولی ہے ولایت کے چھتے درجے پر فائز ہے تو قرآن کے چھتے درجے کے مقفی معنی ہیں اس پر آیاں ہو چکے ہوں گے تو ایک سے چھے تک آیاں ہوئے ہیں تو جب وہ تفسیر لکھے گا تو وہ اپنی ذہنی کیفیت اور روحانی کیفیت کے مطابق تفسیر لکھے گا اب یہ بالکل ایسا ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی لکھی ہوئی کتاب سائنس پر اگر میں پڑھنے لگوں گا تو میں سوائے بھٹکنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آئے گی انہوں نے تو اپنے میار سے لکھ دی کتاب یا پھر وہ کتاب اس اینگل سے لکھیں کہ مجھ جیسے کلاس پائیو آدمی نے پڑھنی تو پرائمری سکول پہا انسان جب اسے پڑھے تو اس کی سمجھ میں آ جائے کتاب تو پھر ایک علیہ دا مسکر لیکن اگر وہ اپنے حساب سے لکھیں گے جو لکھیں کتاب میں تو پھر اتنی ایڈوانس فارم میں ہوں گی کہ میری پلے کچھ نہیں پڑے گا تو میں بھٹکتا پھر ہوں گا اس کے اندر تو امام غزالی کی لکھیوی تفسیر پڑھیں گی ان کے اپنے میار کے مطابق ہے حضر پیران پیر غوث دستگیر صاحب کی لکھیوی تفسیر آپ نے پہلی تو ان کے اپنے روحانی مقام مطابق کی بھی تو بجائے اس کے کہ ہم یوں بھٹکتے کریں تو جب ابتدائی مدارج پر ہیں تو پھر ہم ترجمہ پہلیں اور تفسیر خود آئی سوچتہ سمجھ میں آنے لگ اس پہ ہم خدا ساگر کر لیں دیکھئے بلکل بہت اچھی چیز ہے اگر آپ کر لیں میں نے تو پہلے ارث کیا تھا کہ میں اپنی ذات ہی بات کروں گا اس میں نہیں کرتا اب میری کمزوری یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں تو تعلیم کی کمی کی وجہ سے میں بھٹکنے لگتا ہوں مجھے تو چاہیے کہ بامہاورہ ترجمہ جیسے کتاب ہے لکھے ہوئی تو وہ میری سمجھ میں فورا آجائے گی اب اگر کہیں لفظی ترجمہ اس میں ہوا تو اب اس کے میں ترتیب الفاظ کی دیتا ہوا کیونکہ عربی کی اپنی ترتیب ہے اردو کی اپنی ترتیب ہے یہ دونوں جو فکر ہے کی جسے ہم construction of sentence کہہ construction of sentence کے mechanism دونوں جاؤں گا کہ اس فکرے کی ترتیب دیتا دیتا ان الفاظ کو اپنی جگہ پلیس کروں گا اور بامہابرہ ترجمہ بناؤں گا تو اس میں الاج کرے جاؤں گا اور میری سمجھ میں کچھ آئے گا نہیں میں صرف اپنی ذات کی بات کروں تو میرے لئے آسان زیادہ یہ ہے کہ میں بامہابرہ سرجمہ اس کا پڑھتا چلا جاؤں یہ دمی اس مین آف دی ورلڈ جو ہے اس کے سمجھ میں کچھ نہ پھر بھی بیٹھ ہی جائے گی اب اس میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا جس بائی چانس میں اس پڑھ چکا ہوا میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا میں نے کہا کہ یہ فروئی مسئلہ بن جائے گا اور میں فروئی چیزوں سے بڑی دور بھاگ تاؤں تفسیر کے اندر ہمیشہ انسان کے اپنے بلیف اپنے عقیدہ اپنی عقیدت اپنا خیال وہ شامل ہوتا تو تفسیر سے یوں دور رہنا چاہتا ہوں میں ترجمہ اگر کیا ہے اس میں اس کی اپنی عقیدت اس کا اپنا خیال اور اپنی وہ چیز شامل ہوتا اس میں لغت کام آتا ہے